اسلام علیکم خواتین و حضرات میں افضال ارشد ہوں آج آپ کے ساتھ ایک بہت خاص ریسپی شیئر کرنی ہے آج ہم میٹھی املی بنانے والے ہیں املی کی چٹنی تو آپ نے بہت بنائی ہوگی ڈیفرنٹ طریقوں سے بنائی ہوگی لیکن یہ ریسپی آپ کو نہیں بتا ہوگی میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اور اگر آپ کو اس کا ایک ریفرنس چاہیے تو بچپن میں آپ نے کبھی میٹھی املی کے پیکٹس کھائے ہوں گے اس میں ڈیفرنٹ کلرز بھی آتے تھے تھوڑے ڈیفرنٹ فلیورز بھی آتے تھے لیکن ان کا ایک بیسک ذائقہ وہ بڑا ایک ابھی بھی یاد آ جائے تو موہ میں پانی آ جاتا ہے آپ سائیڈ پہ اس کے سراخ کر کے اس کو پیکٹ کو پورے کو چوس کے کھا لیا کرتے تھے تو وہ والی ہم میٹھی املی بنانے جا رہے ہیں اس کو بنا کے گھر میں رکھیں تو رمضان میں آپ اس کو کھانے کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں کہ کھانے کے بعد اس کا ایک چمچ لیں وہ موہ آ جائے گا کھاتے ہوئے تو وہ والی ہم بنانے جا رہے ہیں اور یہ ریسپی نہیں ہے یہ ریسپی سے بڑھ کے ایک پورا بزنس کا فارمولہ ہے لوگوں کو یہ چیزیں سیکھتے سیکھتے سالوں سال لگ جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں اور اس کو آپ ایک ویڈیو کے اندر پانچ سے دس منٹ کے اندر سیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کو بنانا شروع کر لیتے ہیں اس میں اجزاء تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں وہ آپ کو پنسار کی دکان سے لینے پڑیں گی دو تین چیزیں لیکن آپ گھر پہ ایزی لی بنا سکتے ہیں اور دس منٹ میں تیار ہو جائے گی یہاں پہ یہ سارے اجزاء میں نے تول کے رکھے میں میں وزن میں ہی آپ کو بتاؤں گا لیکن جو سب سے خاص چیز ہے وہ املی ہے تازی املی ہونی چاہیے کالے رنگ کی نہ ہو اس طرح اچھی فریش املی آپ لے لیں تو اس کا بہترین ذائقہ آئے گا اس سے بھی زیادہ اچھی اور زیادہ فریش آپ کو ملے تو وہ سب سے بہتر ہے تو یہ آدھا کلو املی چاہیے اس ریسپی کے لیے اور اس ریسپی میں املی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا پل پلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح گھٹنیوں کے ساتھ میٹھی املی بنتی ہے تو سب سے پہلے ایک آپ کو برتن چاہیے سٹیل کا برتن آپ نے لینا ہے الومینیم کا برتن نہیں لینا اس میں جو بھی کوئی ایسیڈک چیز آپ ڈالتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ لیں کہ وہ ٹاکسنز آتے ہیں کھانے کے اندر اگر کوئی ایسیڈک کھانا آپ الومینیم کے برتنوں میں بناتے ہیں تو اس میں ٹاکسنز آئیں گے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دیں تو کوشش کریں سٹینلیس ٹیل کا ہو یا کوئی سرامک برتن ہو جو کہ اس کے ساتھ ریاکشن نہ کرے اس برتن میں آپ نے آدھا کپ یا ایک سو بیس امل پانی ڈالنا اور یہ دو سو پچاس گرام گلوکوز ہے آپ کے ہاں کوئی بھی کنفیکشری کی شاپس ہوتی ہیں میرے خیال میں بولتے ہیں ان کو جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی سپلائیز ملتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے جا کے کہنا ہے کہ آپ کو گلوکوز چاہیے لیکوڈ گلوکوز جو مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے ایک پاؤ لینا ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس ریسپی میں ایک پاؤ استعمال ہوگا تو یہ جس طرح شیرہ ہوتا ہے اسی طرح شاید ہم نے کسی ایک اور ریسپی میں بھی استعمال کیا ہوگا تو یہ گلوکوز اس ریسپی میں جائے گا تو دو سو پچاس گرام گلوکوز لے کے اس کو آپ نے یہاں پہ شامل کر لیں گا بس غلطی سے آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگا یہ خود بخود ہی اسی طرح نکلے گا شاپر کے اندر سے ہاتھ آپ لگائیں گے تو یہ اس طرح لیس دار ہوتا ہے تو یہ سارا آپ کا پھر بیڑا غرق کر دے گا یہ دیکھیں اس طرح اس طرح کی اس کی کنسسچنسیت ہی ہے تو یہ گلوکوز ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پانے کے ساتھ مکس کر لینا ہے تو یہ ایک شیرہ سا بن جائے گا تو وہی چیز ہمیں چاہیے جس سے اس عملی کے اندر شاہن آئے گی اور جو شگر ہم اس میں ڈالیں گے وہ بعد میں اکڑ کے عملی کو سخت نہیں بنایے گی گلوکوز پانی میں مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم دو سو پچاس گرام ایک پاؤ چینی ڈالیں گے ایک پاؤ ہی گلوکوز تھا ایک پاؤ ہم نے چینی ڈالی ہے یہ آدھا کلو ہو جائیں گی دونوں چیزیں اور آدھا کلو ہی اس میں پھر عملی جائے گی مطلب یہ پرپورشن برابر ہو جائے گا اس کو ہم چینی کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے چینی کو ہم نے اس میں کچھ دیر پکایا ہے پانچ منٹ کے لیے پکایا ہوگا ہلکی آنچ ہے بلکل نیچے تو اب دیکھیں اس کا دانا بلکل ختم ہو چکا ہے چینی کا اور گلوکوز کے ساتھ مل کے اس نے ایک چاشنی بنا لیا مطلب شیرہ سا اس کا بن گیا اس طرح اس کے اوپر ہلکی جھاگ آ رہی ہو تو اس کے اندر آپ نے آدھا کلو عملی شامل کر دینی ہے اچھی تازی عملی آپ نے لینی ہے اور اس عملی کو اب اس میں اچھی طرح آپ نے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑی حل ہو کے ایک چٹنی سی کی شکل میں آ جائے گی یہ چٹنی بناتے ہوئے آگ دیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ترمیانی سے دھیمی آگ رکھیں اور اس کو آہستہ آہستہ پکائیں اب یہ دیکھیں عملی اس کے اندر اچھی طرح ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور ایٹ دی اینڈ یہ بالکل شیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ عملی اور شیرہ یک جان ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں جی جو عملی ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اور اب شیرہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آرہا بلکہ عملی کا پلپ اس کے ساتھ مکس ہو کے اس نے ایک چٹنی کی شکل لے لیا اب آگ آپ نے بلکل ہلکی کر لینی ہے بلکل دھیمی آگ کی ضرورت ہے اب اس میں ہم نے مسالے شامل کرنے ہیں آدھا ٹی سپون نمک سفید نمک جو ہوتا ہے کالا نمک ہے آدھا ٹی سپون کالا نمک سند لینی ہے آپ نے سند اور جنجر پاورڈر دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو آپ نے سند لے کے تقریباً آدھا ٹی سپون سند اس میں ڈالنی ہے سند کے بہت سارے فائدے ہیں اس طرح کی کھٹی عملی کے اندر تو اس کو لازمی شامل کریں گرم مسالہ ہے کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ ڈالنے ہیں یہ میرے پاس ادھر چاٹ مسالہ ہے یہ ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکس شیئر کروں گا ویسے آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں تو وہ آپ اس میں ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ نے بنا کر رکھا ہوا ہے تو وہ بھی ڈالنے ہیں تقریباً کوئی پونہ ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں اور یہ اس کے اندر سب سے خاص اور سب سے سیکرٹ انگریڈینٹ ہے یہ ہے نشادر یہ آپ نے آدھا ٹی سپون اس میں نشادر شامل کرنی ہے نشادر اردو کا لفظ ہے یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گی ویسے اس کا کیمیای نام جو ہے وہ امونیم کلورائیڈ ہے یہ امونیا کا ایک سالٹ ہے جس کے بہت سارے فائدے خاص طور پر اس املی کے اندر ہیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خانسی نہیں لگے گی آپ کو جو امونیم کلورائیڈ ہے یہ جو میوکس کی میمبرینز ہوتی ہیں ان کو ایریٹیٹ کر کے جو بلغم بنتی ہے یا خانسی آتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں تو اگر آپ کوئی کف والی کینڈیز بنا رہے ہیں تو اس میں بھی نشادر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پی ایچ لیول کو بیلنس کرتی ہے اس کے اندر ایریٹی بہت زیادہ ہے املی کی وجہ سے تو اس کو بھی یہ لیول کرے گی اب یہ مسالے شامل کر کے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ایڈ دینڈ اگر آپ کو لگے کہ یہ چٹنی کافی گاڑی ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کے اپنی ڈیزائیڈ کنسسٹنسی میں لے کے آ سکتے ہیں پتلا کرنا ہو آپ تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں اگر گاڑا رکھنا ہو تو آپ گاڑا رکھ سکتے ہیں گاڑا ہوگا تو یہ تھنڈی ہونے پر تھوڑا وہ آپ کو فیلنگ آئے گی تھوڑی سخت ہو جائے گی وہ کینڈی والی فیلنگ آئے گی جیلی والی ٹائپ اور اگر آپ تھوڑا اس کو پتلا رکھیں گے پھر یہ تھوڑی سی نرم رہے گی تو ادھر یہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کچھ ایسی ہے کہ تھوڑی رنی ہے بلکل یہ جڑ نہیں رہی ہے ایک دوسرے سے تو یہ آپ نے بس پانی ڈال لینا ہے اٹ دی اینڈ اگر آپ کی زیادہ گاڑی ہو جائے زیادہ تیز آگ کی وجہ سے کیونکہ ہر چولے پر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح پھر آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کی میں آگ بند کر رہا ہوں یہ چٹنے بلکل تیار اس کو ایک پلیٹ میں ڈالتے ہیں اس میں آپ کچھ مغز چار مغز ڈال سکتے ہیں میں صرف اس میں گارنش کے لیے اوپر شامل کر رہا ہوں آپ اندر بھی ڈال سکتے ہیں بس خیال کرنا ہے کہ یہ مغز روسٹڈ ہوں یہ املی کو میں نے ادھر نکالا ہے اب یہ دیکھیں جب یہ تھوڑی تھنڈی ہوگی پھر اس کے اندر وہ صحیح والا ٹیکچر آئے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑی گاڑی ہوتی ہے یہ چیز اور اس کے اندر یہ تار آپ کو ملنی چاہیے یہ تار بن رہی ہے تو یہ گلوکوز کی وجہ سے ہے شائننگ اس کے اندر بہت کمال کی آئے گی آپ کسی کو یہ کھلائیں گے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ نے اس کو بنایا کیسے وہ کوشش بھی کریں گے تو جتنی دیر تک ریسپی نہیں ہوگی یہ اتنی بہترین چٹنی نہیں بنے گی اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اس چٹنی کے اندر گھٹلیوں کی وجہ سے ایک الگی ٹیکچر آتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو موں میں ڈالیں گے تو آپ کو وہ ساری یادیں آپ کی تعدہ ہو جائیں گی بچپن کی اگر آپ نے وہ میتھی املی بچپن میں کھائی ہے وہی سیم چیز اور اسی طرح انشاءاللہ پرفیکٹ بنے گی اور یہ املی آپ دس کلو کی بھی بنا سکتے ہیں ریسپی سیم فارمولا ہے آپ نے بس کونٹیٹیز کو بڑھاتے جانا ہے آپ اگر آپ کو بالکل ایگزیکٹ گرامز میں چاہیے تو وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا ریسپی آپ وہ بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن نہایت کمال کی اور بہترین چٹنی ہے آپ اس کی شائن دیکھیں یہ اس طرح بالکل جمعے گی بھی نہیں اور اس طرح ایک اپنی شکل بھی برقرار رکھے گی یہ دکھیں تو کھانے کے بعد جو میٹھے کی کریونگز ہوتی ہیں وہ اس سے پوری ہو سکتی ہیں آپ اس کو ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں وہ آپ کی کریئے ٹی وی ٹی پہ ہے تو اس ریسپی کو بنا کر رکھیے رمضان میں آپ کے بہت کام آئے گی آپ سے ضرور ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ